نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بہدوریہ شروعات کرتے ہیں چار بجے کی چار بڑی خبروں سے یو پی میں سی ایم یوگی کی ادھشتہ میں کیمنٹ کی اہم بیٹک ہوئی ہے اس بیٹک میں چوبیس اہم پرستاؤں پر مہر لگی بتا دے کہ اس بیٹک میں نئی پریٹن نیتی کو بھی منظوری ملی ہے ساتھی سنبل میں سٹیڈیم بننے کو لے کر بھی ہری جنڈی دکھا دی گئی ہے کیمنٹ بیٹک میں راج ویدھان منڈل کاشیت کالین سطر پانچ دسمبر تے شروع ہونے کا نیڑے لیا گیا ہے اس دوران انپورک بجٹ بھی آئے گا اس خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سمجھتہ تک گورف جنہیں گورف یوگی کیمنٹ کی اہم بیٹک ہوئی جس میں چوبیس پرستاؤں کو منظوری ملی ہے اور نئی پریٹن نیتی اور سٹیڈیم کی بھی نیو رکھنے کی بات کہی گئی ہے اور کیا جانکاری ہے میں آپ کو بتایا کہ جس طرح سے آنے والا سمجھ میں اتپریس کے مقبانتری یوگی اتنا اور ان کے ساتھ سولہ بنتری اور انتراستی شہروں کے دورے پر بھی جائیں گے تو وہاں پر جو سمجھ رہے گا بڑا بجی سوڑو رہے گا انبیسٹر سمجھ بھی ہونے والے اس کے لیے نیویسک کو نیوٹا دینے کے لیے نیوانتر کرنے کے لیے وہاں پر جائیں گے ان کو بتائیں گے کیونکہ کچھ خاص کرنے والے ہیں یہاں پر بیٹھاک تھی بہت سکتے ہیں یہاں پر چوبیس پسٹاو بنیس پاس ہوئے ہیں ان پسٹاو کی بات کریں تو میرپور پسٹاو یہاں پر پاس ہوئے ہیں وہ ہے آپ کا سولر نیتی یعنی کہا گیا ہے کہ اتپریس کی جتنے بھی نگن نگا میں سبی جگہ سولر سٹی کے مادیم سے ان کو بکسٹ کیا جائے گا اس کے لیے میرپور یہاں بھی ہے جو کسان سولر پرانے لگانا چاہتے ہیں ان کو نبی پرشنٹ ان کو جو ہے چھوٹ بھی دی جائے گی ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سولر کے مادیم سے اگلے پاس سال میں بائیس ہزار میگا بارٹ بجلی اس کا پرانوی کی جائے گا یہ بھی لرچہ بنائے گیا ہے اس پرستاؤں کے پہنس اس کے لیے بات کریں تو پرٹن نیتی پہ بھی تمام بات ہوئی ہیں دویر بائیس کے لیے نہیں پرٹن نیتی لائے اس کے کہا ہے کہا گیا ہے پردیس کے جو بھی پرانے مہل ہیں جو اعتیاسک مہل ہیں جو ابھی بھی کئی جگہ ہو رہی ہے تمام وہ ابھی بھی جنہ دوار چاہ رہے ہیں تو ان مہلوں کو بھی یہاں پر بکسٹ کیا جائے گا ان کو ہوتلوں کے روپ میں اتحاسک ہوتلوں کے روپ میں ان کو بکسٹ کیا جائے گا اور ان کو ساتھ ساتھ پرٹن اسٹھل کے روپ میں ان کو بکسٹ کیا جائے گا جس سے آنے والے سمیہ میں جو تپریس کے تمام جو جگہ ہیں وہ پرٹن شیط میں بہتر ہو پائیں سلانی آئیں گے تبیدیس ہی مدرہ آئے گی تو یہاں پر نیتی بہتر ہے اس کے لئے منز اگر بات کریں تو نجیب اسیاد بیشتر دیالے کی بیوستہوں کے تحت یہاں پر میرہ دو گاجیباد میں دو نجیب اسید دیالے کی ستھاپنا بھی ہونی اس کے لئے ہی پرسطہ پاس ہوا ہے اس کے لئے جو پرسطہ مہتپور پاس ہوا ہے منز وہ انپورے بجٹ پیش کیا جانے والا ہے پاس دسمبر کو تین دیوشیے بیشتر دیالے کیا جائے گا اس میں آپ کا انوپور بجٹ پیش کے جائے گا سکیت کارنی سکتر رہے گا تین دیوشیے اس کے لئے بھی ترچہ ہوئی ہے اس کا ہی پرسطہ پاس کیے گا اس کے علاوہ سنبھل میں ایک سٹیڈیم بنے گا اس کے لئے پرسطہ پاس ہوا ہے اس کے علاوہ جو پولیس کی رسپونس ٹائم ہے اس کو بہتر کرنے کے لئے نئے بہاہن خیت کو لے کر بھی پرسطہ پاس کیے گا ہے تو مہتپور نے یہاں بیٹھک رہی ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام ابھی نکاح چناؤں بھی آنے والا ہے اس کو پہلے اس کو لے کر اور تمام ان کے دورے رہیں گے اس کے لئے کر یہاں پر بہتر بیٹھک ہوئی ہے اور بہتر پرسطہ پاس کیے گئے گورب جو چوبیس مہتپور پرسطہوں کو منظوری ملی ہے ان پرسطہوں میں کیا نکل کر آرہا ہے منیج پرسطہ چونکہ ایک بیباق سے نہیں ہے پرسطہ بیباق سے بھی ہے کارن بیوستہ سے جڑے ہوئے ہیں اس کے لئے جو نیویس نیتی اس سے جڑا ہوا ہے سچھا بیباق سے جڑے ہوئے ہیں تو علیہ لیویس کے لئے جو ستر ہے وہ بھی آئیٹ کے جانا ہے اس کو پہلے بجر بھی پیش کے لگا تو اگر چوبیس پسطہ کے بات کرتے تو کے بارے ایک بیباق سے پسطہ نہیں ہے سرکار نے تمام بیباقوں کو یہاں ایجوٹ کرتے ہیں ان کے لئے پسطہ پاس کی ہیں چاہے سولر نیتی کو لے کر ہو چاہے پرٹن کو لے کر ہو چاہے کسانوں کو چھوٹ کو لے کر ہو اور چاہے آپ کا نیویس نیتی کو لے کر ہو چاہے پرٹن کو لے کر ہو چاہے سچھا بیباق کو دیکھتے ہو یہاں پر دو میرپور نجیب سوڑی دھالے کھولنے کو لے کر ہو اس کے علاوہ جو میرپور چلچہ کا بساری یہاں بھی یہ بھی ایک پولیس رسپونس ٹائم کو بہتر کرنے کے لئے نئی بہان کو سہید کے لے کر ہو تو یہاں پاس کی گئے تو نسی رسپس کا لاب آنے والے سمجھ میں جنتا کو ملے گا تہنیواد گورو اس خبروں پر ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اتر پدیش میں مینپوری رامپور اور خطولی سیٹ پر اپچناو کو لے کر سیاسی حلچہ تیج ہو گئی ہے بی جے پی اور آر ایل ڈی کے پرٹیاسی اپنے اپنے چھیت میں نامانکن کریں گے دونوں پرٹیاسیوں کے پارٹی کے نامانکن کے دگجوں کا جمعورہ لگے گا پتہ دیں گی پاس دسمبر کو سبھی سیٹیں تین سیٹوں پر اپچناو ہونے ہیں اور آر دسمبر کو پرنام گوشت ہوں گے ہم تو آئے ہیں سیبت کے روحنے مانی پتہان منتیجی کو بلائی دینا چاہوں گا مانی منتیجی کو بلائی دینا چاہوں گا پتہاشتی لیترک کو پڑھ گیش لیترک کو ہمارے جلے کے ہمارے سلوٹھن کو پورے لیسکتے ہیں جو ہم سے مستفاس کرنے کا حکم کیا ایک چھوٹے سے سپائی ان لوگوں نے تو اپنے جتنا ہو سکتا کرنے کا کام کیا وہ تو جڑے ہماری خودنے کا کام کر رہے تھے لیکن بارتی جنتہاں بائی سکتے ہیں ہم لوگوں کو سممان دینے کا کام کیا ہماری جیسے کسان کے بیٹے کو سممان دینے کا کام کیا اس خبر پر ہماری سمواتاتہ سوہانی ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہانی پانچ دسمبر کو ہونا ہے مدان اور آللڈی نے بھی اپنے پیٹاسی مدن بھئیہ کو وہاں سے اتار دیا ہے اپچناو کا دنگل میں کتنا منگل آپ کو نظر آ رہا ہے جی مانی سب کو بتا دے کہ اترک پردیس میں چناوی گھامشان شروع ہو چکا ہے یہ بات کریں نہ کر نکر نکار چناو کی یا اپچناو کی بات کریں تو وہی مینپوری اور رامپور اور وہی خطولی سبھی پارٹی ہے جو رو سور سے تیاری کر رہی وہی مینپوری میں جہاں پہ ملان سنگھ یادو کے گڑ مانا جاتا ہے تو وہاں پہ یہ دیکھتے ہوئے ان کی بہو ڈیمپل یادو کو ٹکٹ دیا گیا اسے بیپکش میں بات کی جائے وہی پہ تو رگو راج شاہ کی کوٹ بیجپی اپنا ٹکٹ امیدوار گھوسیت کیے ہیں تو وہ دیکھا جائے تو وہاں پہ مینپوری میں سب سے زیادہ یادو سنگھیا دیکھتی ہے جہاں پہ سوہ چار لاکھ سنگھیا دیکھا جا رہا ہے وہی بہ بات کی جائے شاہ کے پریوار کو سوہ تین لاکھ وہاں پہ سنگھیا دیکھی جا رہی ہے شاہ کے پریوار کے تو اب دیکھا جا رہا ہے کہ کیا ڈیمپل یادو اپنا جو ستہ ہے وہ بچا پائیں گی یا شاہ کے وہاں پہ بیجپی اپنا وہاں پہ ستہ جمع پائے گی وہی بات کرے رامپور کی تو رامپور میں بیجپی اپنا اکار شکشینہ کو وہاں پہ امیدوار گھوسیت کی ہیں اور وہی بات کرے وہاں کے بیپکش پارٹی جو آجم خان کو وہاں گڑ مانا جاتا ہے تو آجم خان کے رکھت ہونے پر وہاں پہ دیکھا جا رہا ہے جو سپا ہے وہ اس بار مسلم پکشوں کے اپنا ٹکٹ دیتی ہے یا پھر سے ہندووں کو اس بار اپنا ٹکٹ دینے کو چرچہ کر رہی ہے لیکن دیکھا جائے تو اس بار بیجپی بھی اپنی راجنیتک سفر میں بہت سارے ایسے چینجز کیے ہیں یہاں بات کرے مسلمانوں کے تو کئی ساری رامپور میں جن سبھائیں کی وہی بات کرے سپا کی تو سپا بھی اپنے ہندو کے پکش میں ٹکٹ دینے کی بات کر رہے ہیں دیکھا جائے تو آپ کو بتا دے کہ اس بار جو سپا ہے وہ پور میں بدھائک رہ چکے راجیندر مشرا راجیندر شرما کو بیٹے جو امیر سرما ہے ان کو ٹکٹ دینے کی چرچائے چل رہی ہے وہی بات کی کی جائے خطولی کی تو خطولی میں جو اپچنا ہو رہا ہے وہاں پہ دو باہو بلیوں کو اس بار مقابلہ ہے بات کیجئے مدن بھائیہ جو کی وہاں پہ 35 قیسوں سے ان کو جانے جاتے وہی بات کرے ان کے جو راج کماری سینی جو بکرم سینی کی پتنی ہیں اور دونوں میں یہی دیکھا جا رہا ہے کی اس بار کس کی وہاں پہ خطولی میں سرکار ہوگی سوانی آپ کو کیا لگتا جی جی بتائیے بتائیے جی جی بتائیے جی منی سب کو بتائیے بات کی جائے چناؤ کی تو اس بار 17 مینپوری اور خطولی میں 17 تاری کو نامانکن ہوگا وہی 18 کو رامپور کا نامانکن ہوگا اور جو ووٹوں کی بات کی جائے تو 5 دسمبر کو ووٹ ہوگا اور وہی گھنٹی کی بات کی جائے تو 8 دسمبر کو گھنٹی کی جائے اب دیکھا جائے کہ کہاں پہ کس کی سرکار کس کی اس بار ستہ جمتی ہے سوانی مینپوری سے دیمپل یادوں کے خلاف رگرہ شاکی کو اتارا گیا ہے اور رلڈ نے بھی اپنا اپچناؤ کے لیے اپنے کنڈیڈیٹ گھوشٹ کر دی ہیں جس میں سے مدن بھئیہ کا نام سامنے آیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے مدن بھئیہ کتنے مضبوط کنڈیڈیٹ ہیں اس اپچناؤ کی لوگ سبا سیٹ کے لیے اس سیٹ کے لیے اپچناؤ کی سیٹ کے لیے جی جی منیس سب کو بتا دے سپا اور رلڈ کے گٹ بندن کے ویسے جو مدن بھئیہ کو اس بار اتارا گیا ہے اس بار کنڈیڈیٹ کے لیے اس میں اس کو بہت ہی بڑا ان کو یہاں پہ کڑی چناؤتی دے سکتے ہیں جو راج کماری سینی ان کو کڑی چناؤتی مل سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ ان کا بہت ہی دیکھا جا رہا ہے کہ ہر جگہ جو مدن بھئیہ کی چرچائے ہو رہی ہے لیکن یہاں بات ہو رہی ہے راج کماری سینی یہ بھی وہاں سے کم نہیں پڑیں گے تو دیکھا ساب طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ مدن بھئیہ کی کیونکہ یہاں پہ دسکوں سے جو سپا کا خطولی میں بھی سپا کا بہت زیادے یہاں پہ بہت ستکوں سے ان کا یہاں پہ جمعوڑا ہے اور آگی بھی دیکھا جاتا ہے کیا اس بار جو بھاتپا ہے وہ اپنی ستہ جمع پائے گی جی سوانی اس قبر پہ جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دہنے باہت دلی میں شردہ ہتیا کانٹ کا ماملہ ابھی تھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ اتر پیدیش کی ادازدانی لکھنوں کی ایک گھٹنا نے سبھی کو حران کر دیا لکھنوں میں ایک انیس وسی لڑکی کو قطع طور پر اس کے پریمی نے چھت سے نیچے فیک دیا جس سے اس کی موت ہو گئی ہے اروپی کا نام سفیان بتا جا رہا ہے جو کہ فلال فرار ہے اور پولیس اسے دون رہی ہے اس قبر پہ ہمارے ساتھ ساگر تھاپا موجود ہیں ساگر یہ کیا ہو رہا ہے ایک طرف ایک لڑکی جسے چھتیس پہتیس چھتیس ٹکڑے کر کے اس کو جنگل میں اس کا شف کو فیک دیا گیا اور اب پھر ایک پریمی انہیں سفیان جس کا نام ہے اس نے اس کو چھت سے فیک دیا انیس ورسی ہے یہ لڑکی تھی اور اب فرار ہے جی دیکھیں منیش آپ کو بتا دوں کہ دوبارگا تھانا چھتر کا پورا معاملہ ہے یہاں پر جو لڑکی ہے اور جو لڑکا ہے سفیان یہ لوگ اگل بگل کے پڑوسی بتا جارتے اور پولیس نے شروعاتی دور میں یہ بتایا کہ ان کی جو تقریبا جو دوری تھی وہ دس سے پندرہ میرٹ گھر کی دوری تھی یہاں پر تقریبا جو لڑکی ہے اس کا کچھ ویواد ہو جاتا ہے پرس پر لڑکی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی وہاں پر لڑکا بھی موجود ہوتا ہے جو جا دھا بڑھتے دیکھ لڑکی جو چوتے فلور پہ جاتی چھتے اس کے بات سے جو سوکھیان نامک یوک ہے وہ بھی اس کے پیچھے جاتا ہے اور کچھ دیر بعد یہ دکھائی دیتا یہ سمجھ میں آتا ہے اس کے پروار بلوک تکی جو لڑکی ہے وہ زمین پر پڑی سمپرک نہیں تھا تقریبا دیوری سال اسے لگاتار سمپرک نہیں تھا اس کے بعد سے جو لڑکی ہے وہ اسے بات نہیں کرنا چاہتی تہینا کہ ابھی دو دن پہلے سوکھیان نے اس لڑکی کو گفت میں موبائل بھی دیا جو کی کی سوکھیان کو جب لڑکی کی خبر ملی جب اسے لگا کہ لڑکی مرد ہو چکی ہے تو اس کے بعد ٹراما سنٹر بھی گیا تھا اس کے بعد ٹراما سنٹر جانے کے بعد لگاتار یہ دیکھا جائے کہ اس کا جو سنٹر ناسینہ سے لے جیسی پی لیول کے بڑے بڑے اتھکاری پہنچ تے ہیں اور ایک آس پارشن دیا جاتا ہے پروار پر میڈیا سے بھی جو پولیس ہے اگر بیان کہوں تو ان کا ہی کہنا ہے کہ شام تک سوفیان کی گرفتاری بہت جلدی ہو سکتی ہے اور پروار والے کو کسی طرح مان منوول کر کے منائے گیا اور پروار والے شب کو لے کے اسے جا چکے تھے ساگر یہ بہت دکھت خبر ہے 19 ورسی لڑکیاں پروار والے لڑکی پروار انہوں نے بھی دیکھا اس لڑکی جو ہے سوفیان جا رہا وہ تب تک پہنچ تک موقع سے لڑکی بہا سکر چکی تی سوال یہ بھی ہوگا کیونکہ پولیس نے ساب ساب کہا کہ کسی بھی انگل سے اس چیز کو نہیں دیکھیں گے لیکنہ تیم ہو گیا چک رائم رانس کی تیم ہو گئی سٹ ہو گئی سن ہر پولیس کی تیم کو لگایا گیا اور مجھے دیکھنا یہ ہوگا کیا واقعی میں اس لڑکی موت کے سوٹیان کا ہاتھ ہے یا پھر کے پیچھے کوئی بننا چاہیے پھلا ساگر اس خبر پہ جن لیے آپ کو بہت دانے بار سپا عدیق شکل یادو اور چاچا شیوپال یادو میں چل رہی گہما گہمی کے بیس سپا نے شیوپال یادو کو اپنے سٹار پچارک کی لسٹ میں شامل کر دیا جس کے بعد شیوپال یادو ایکٹیو ہوئے ہیں اور انہیں سیفائی کی ایک بیٹک بلائی ہے کیس لگا جا رہے ہیں کہ اس بیٹک میں چناؤ کو لے کر ترنیتی تیار کر رہے ہیں مینپوری اپ چناؤ میں دیمپل یادو کو اٹھاننے کے بعد سیفائی اور مینپوری لگاتار گرم گرمیاں اس میں بنی ہوئی بڑی بات ہے کیا بہو کے لئے ووٹ مانگنے کے لئے شیعپال یادو خود اب میدان میں اترنے والے ہیں جہاں ایک طرف اکلے شادو اور شیعپال یادو کے بیچ میں تلکیاں دیکھنے کو مل لئی تھی اب پریوار میں سپال سنگھ ملائی سنگھ یادو کے دیہان کے بعد آپس میں لگاو دکھتا نظر آرہا ہے اس خبر پر ہماری سنگھ سنگھ موجود ہے شیعپال یادو اور اکلے شادو کے بیچ میں جو تلکیاں تھی وہ دور ہوتی نظر آرہی ہیں کیونکہ ملائی سنگھ کے دیہان کے بات کہیں نہ ایسا لگ رہا ہے کہ سمکرن جو ہیں جو بھاری عمتوں سے اپچنا کو نکال سکیں اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے منی سمی کہیں تو جب باتیں آئیں سامنے جب سپال سنگھ یادو اعلان کر دیں گے اپنے سمرتھوں کو بیٹھک بلائی ہے بیٹھک میں ابھی تک نرنے سپسٹی نہیں پایا کوئی بیار ان کا نہیں سپا پرموکن کو سٹار پرچار نہیں بنایا تو کہیں نہ کہیں ہم یہ مان سکتے تلکھی ابھی کم ہونے کا نام جو لے رہی تھی آپ بتا رہے وہ ابھی مٹی نہیں گورو اکلے شادوں نے گورو 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 اکلے شادوں نے اپنے سٹار پرچار رگو کی لسٹ میں شپال بنایا 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 گورو سٹار پرچار نای بنایا گیا تو کنے تلکھی تو رہی ہوگی پھلا ان نمبر پر نام رکھا ہے اور ان کی آگے بیدای کو پور منتی لگایا ہے 33 سمجھ پارٹی نہیں لکھا اپنا ان کو اپنا مانتے ہیں پر خیبال پر پر سامنے انہوں نے کہا ہے میری راتی گروہ ہیں ان کا آسواد لینے جاؤں گا تو کہیں کہ یہاں پر سپال سنگھ یارو کی پتکریہ آنے بہت جروری ہے اس طرح پچارک بنایا ہے وہ الگ بات ہے لسٹ جاری کی ہے وہ الگ بات ہے سامنے نمبر پر رکھا ہے اس کے الگ بات ہے تلخی کم ہوگی کی نہیں ہوگی درار کم ہوگی کی نہیں ہوگی کیوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں ملان سنگھ یارو کا ندھن کے بعد لگاتا سپال ملان سنگھ یارو کو تمام مردوں پر ایسے بیان آئے ہیں تمام ایسے ملان سنگھ یارو کی تلخی کم ہونے کی بات ہم کہہ رہے تھے کہ ان کے بلان سنگھ یارو کو ندھن کے بعد پڑیوار ایک ہو جائے گا تو پڑیوار ایک ہونے کی ابھی بیوستہ جو ہے وہ کہنا ابھی میں خیال سے دور کی کوڑی ثابت ہونے والی ہے جب تک پٹکریہ نہیں آئے گی جب تک ان کا بسواث ملے کے سوائم کو نہیں کہیں گے کہ ہم ڈمپل یارو کو سمرسن ڈینے جا رہا ہے تب تک ہم کی بلو کی بل ان کی اکلی جاروں نے ڈیسٹ جاری کر دی ہے اس کو بہتر ہم آدھار نہیں مان سکتے سپل سے آدھار سمجھ سمجھ پہ بیان دیتے رہتے ہیں بیٹھک چل رہی ہے بیٹھک کے بار اگر وہ نیڑنے لیں گے تو نسیل سے یہ بات ہم جل کے سکتے کہ ہاں ساید اب سپا اور سپا کے بیٹھ تلخی کم ہونے جالی ہے بھتیجے اور چاچا کے بیٹھ میں جو تلخی ہے وہ کم ہونے والی مدویر کم ہو رہا ہے تب ہم بول سکتے ہیں اس کے تکریہ آنے کا سمجھ ہے بیان آنے کا سمجھ ہے تب اس پاس ہوتا ہے کہ بھل اس چار پچارک بنا دینے سے ہم یہ نہیں مان سکتے منی کہ ان کی تلخی کم ہو گئی یا ان کے مدویر کم ہو گئی ہے کیونکہ اس کے پہلے بھی سپا سنگیارہ اور ملہم سنگیارہ کے بعد تمام ایسے بیان دیئے ہیں جسے اس پس ہوتا ہے کہ ابھی بھی مدویر بنے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں تلخیاں تو ابھی ہوں گی لیکن لسٹ میں نام آنے کے بعد شرپال خود ایکٹیو بھی ہوئے اور وہ صحفہی میں جا کے انہوں نے بیٹھک بھی کی ہے اور بیٹھک میں ایک قیاس یہ لگا جا رہا ہے کہ اس بیٹھک میں کوئی نیڑنہ تو ضرور ہوا ہوگا کہ ایسا تو نہیں شرپال خود بھی اپچناوں میں اتنے تیاری میں ہو یا پھر وہ خود اس کیونکہ سٹار پچارک بنائے گئے تو پریوارک معاملہ ہے تو جائیسی بات ہے اکلے شادوں نے کہیں نہ کہیں ان کو آہ منا لیا ہوگا اور اسی کاران سے وہ صحفہی میں جا کے بیٹھا کر رہے ہیں اور اپسناوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ سامنے بھی نظر آئے منی منا لیا ہے تلخی کم ہوئی ہے مدویر کم ہوئی ہے تو پھر آنے والے باق پتائے گا جی جی پال سیاں رکھ سوائم بیان دیتے ہیں سپسٹ ہو جائے گا کیا ستیتی ہے کھل لڑنے والے یا سمرتن دینے والے ہیں یا کس کو سمرتن دیں گے یا تمام ایسے پسن ہیں جو ابھی ایسے پسن بنے ہوئے ہیں جو کہ سپال سیاں رو بڑے نام ہیں سوائی پارٹی میں اس کے بات پرسپا بنائی تھی اس کے بات جس طرح سے تلخی بڑی تھی وہ کہیں کہ یہ سپسٹ سندیس دیتا ہے کہ جب تلخی مٹے گی تب ہی ایک ساتھ ہوں گے جب انگت ملان سنگھ یادو کہ انسوار ان کو ہمیسا سپاس یادو کہنا تھا من کی بات مانتا ان کو سممان کرتا تھا ہمیسا ان کی بات کو آنگے رکھتا تھا تو کئی نہ کئی دیکھا جا رہا تھا کہ ان کے ندھن کے بات جو ستھی ہے وہ بہتر ہوگی بہتر تو ہوئی نہیں پھر آل اکھلی جارہوں نے ان کو بنایا ہے پر سمرتن کس کو دیں گے نیڑنے کیا بننے والے یہ پھر آلہ ابھی بھابیس کی گھر میں نیت ہے بہت جلدی اس کی جانکاری بھی ان کو مل جائے گی کہ انہوں نے کیا فیصلہ لیا ہے کیونکہ رہا سنگھ ساکھ بھی ان کو لے کا تمام بیان دے چکے ہیں ان کو اپنا ظالمتی گروہ بتا چکے ہیں ان کا آسیوال لینے کی بات کہہ بھی کہہ چکے ہیں تو کہیں کہیں یہاں پر تمام پسنے سے جن کے جواب ملنا بہت ضروری ہے اور سپانس کی یادو سارے بہت جلدی اس کا جواب بھی دینے والے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار